اسلام علیکم ناظرین سائٹ میں وہاں کے بھلی کرنا چاہوں ہنے مسلسل ہمیں باد اندھی پر بنیے شدت اکتیار کندوں پر بنیے انہیں جو نگرہ وزیراعظم پر نوٹس پرت ہوا ہے اج بیوڈی ہو جو بیو اسلاس تھی ہوا ہے اگر کالب پر اجلاس تھی ہوا ہے جہ میں پر عوام کے ریلیف کیے لے جہیں صورتحال میں انہیں جو کو فیصلہ نہیں سکی ہوئے آج جو کو بیو اجلاس تھی ہوا ہے بجریے جے بلنجے مدہ میں ہی سویل نافرمانی جو روک پٹی سکے تو جے کہے تکڑا کے قدم نکھے آیا اور جو کی پروگرام میں ایکسپرٹس موجود ہوندہ گفتگو کناسے تو ہی جو کو مامرو آئے انہیں ستیج تیسی چھوپ ہوتا آئے ہوں بظاہر جے کہ ریزنز انا پہ مجن کہیں لائن لاسز جو حوالوں بھی دعائے کہیں ایو چھوئے بھی دعائے جے کہا آئے میں افسام آئے دو تھو آئے انہوں نے موائے دیکھا پوئے انہوں نے جاہاں اثر آسان کے نظر آچند تھا آئے یہ اگیاں پہ نظر ایندار آندا پر حقیقی کارن چھاہے کیڑے ریت آسان کے روکے سکوں تھا یا نہ تھا روکے سکوں اندر جے کے دیاں ہوں تھا انہوں نے ہی جو کو کریسز نوک نظر چھے پہ ہو یہ ودھی شدت اکتیار کندو یا انہوں نے کے حکومت کنٹرول کرنے میں کامیاب تھی سکے دی کہ فوری اپاوٹی کرے وہ فوری اپاوٹی کھڑا تھی سکن تھا اڈیو کے پروگرام میں نے گفتگو تھیں ایکسپرٹ سو تاروبان ناظرین ناظرین آمازہ کرائیں دے موساگر جے کے پینل میں موجود ہیں مکھے اڈیو کے پینل میں جوائنٹو آئے کراچی سٹوڈیو میں ناظرین نامیارا اکانومسٹ آئین ڈیویلپمنٹ ایکسپرٹ آئین تجزیہ نگار آئین اینجینئر جببار میمون سا موساگر موجودین کراچی سٹوڈیو میں گفتگو موجودین ڈاکٹر فیاض چودری ساہب ڈیو لنگز رئیے موساگر موجود ہیں ڈاکٹر فیاض چودری ڈی 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 سی جا فارمر ایم ڈی آہین آئین ہانے ناظرین لنکس جو کو انرجیس ٹوٹ آ انہیں جا ڈریکٹر آئین انہ کے لیے ہیٹ کن پیا موسا گری جو کہ پروگرام میں شریک ہوندہ انہوں کا سوائے ناظرین ڈاکٹر ایوب مہر نالیوارا معاشی ماہر انکوہے پڑھا جو کہ پروگرام جو حصہ ہوندہ سبنی کے ویلکم دی جوان جو کہ پروگرام میں جبرزہ بابان جی جازتا ڈاکٹر فیض صاحب کہا آغاز کہنا تھی گفتگو جو فیض صاحب آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج کے پروگرام میں اور میں نے ظاہر ہے وہ جو ساری صورتحال ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہیں ہم سب کے سامنے ہیں یہ یہ ہم کیوں پہنچے ہیں اس نحس تک آج سارا ملک ایک پیچ پر ہو کر یک آواز ہو کر احتجاز کر رہا ہے کہ ہم نہیں برداشت کر سکتے اب سکت نہیں ہے ہم میں یہ بلز برداشت کرنے کی کیوں ہم اس نحس تک پہنچے ہیں کیا اسباب آپ کی نظر میں ہیں اس کے جی تینکیو آہ آہ میر صاحبہ یہ پرابلم تو ہمارے اپنے ہی create کیے ہوئے ہیں یہ کوئی اور کوئی باہر سے نہیں اس کو create کیا جس نے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی سب لوگ ہم عام لوگ بھی احتجاز کر رہے ہیں اور جو تھوڑی political parties بھی احتجاز کر رہی ہیں وہ ہی تو ان کی وجہ ہے ابھی political scoring کرنے کا وقت نہیں ہے تو جب آہ میں بھی اپنا انٹی ڈی سی میں تھا تو تب بھی ہم نے یہ اس وقت بھی وارن کیا تھا کہ یہ آپ اتنا جو ہے اہہہ generation capacity کو اتنا زیادہ نہ لگائیں کیونکہ اس کو آپ کو فورڈ کرنا مشکل ہو جائے گا اور ہم نے جو base load plant لگائے وہ بھی imported fuel پہ لگائے تو اتنی جلدی جلدی کہ یہ کام نہیں ہوتے یہ جو energy sector ہے یہ کوئی overnight کام کرنے کا نہیں ہوتا اس کو بڑے دھیان سے plan کیا جاتا ہے تو وہ جو اس وقت آہ جو professionals کی بات نہیں سنی گئی تیرہ چودہ یا پندرہ سولہ میں یہ اسی کا آج خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں اور یہ ابھی بھی اس کو جنائی کیا جا رہا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اب جب تک آپ یہ مانیں گے نہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو آپ صدھار کی طرف کیسے چلیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی اس میں کچھ financial آپ کہنے reprofiling کی جا سکتی ہے کیونکہ اصل میں جو capacity payment ہے وہ 70% سے زیادہ ہو گئی ہے اور آپ کا جو fuel یا energy charge ہے وہ صرف 30% ہے تو جو 70% آپ کے tariff میں وہ آپ اس طرح ہے کہ آپ نے گاڑی lease کر لی اگر وہ اس کی lease cast جو ہے وہ آپ کے 70 روپے ہو اور صرف اور صرف 30 روپے آپ کی جو operating cast ہو تو آپ کیسے survive کریں گے جب تک آپ اس کو بہت زیادہ استعمال نہ کرے اس پہ آپ کرائے کہ گاڑی اگر آپ نے لی ہے تو اس کو چلائے نہیں تو اسی طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہمارا زیادہ load جو ہے وہ گرمیوں میں ہوتا ہے اور جو کہ بہت short lived ہے پیک بہت زیادہ 20,000 مегا وارٹ ہمارے صرف اور صرف ہمارے cooling load ہے جبکہ ہم industry تو ملک میں ہے نہیں تو اس کے مطابق چیزیں plan کی جاتی ہیں ہم zero load shedding کا اس وقت جب نعرہ لگا تھا تو وہ کوئی اکل مند نعرہ نہیں تھا لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن ملک کس طرح چلائے جاتے ہیں انرجی سیکٹ کے اعتبار سے وہ باتیں نہیں صحیح طریقے سے دیکھی گئیں اور یہ اس کی بنیادی ریزن ہے اور ابھی اس کو جو fix کرنے کے طریقے جب سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو اس کا کوئی طریقہ نکلے گا اس طرح باتیں کرنے سے یا احتجاج کرنے سے یا لوگ کریں یا نا جو political parties کریں یہ اس سے حل حل اس طرح حل نہیں ہو گئی ہے جسے کہ آپ نے فرمایا کہ overnight نہیں ہوگا یہ سب کچھ اس کے لیے ایک proper ایک طارہ planning کی ضرورت ہوگی لیکن ابھی اس وقت یہ جو فوری مسائل ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ملگی احتجاج جاری ہے اور اس کا کوئی حل نکالنا ہے اس لیے caretaker جو government ہے وہ بھی سر جوڑ کر بیٹھی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کل کا دن متوقع ہے کہ کچھ فوری ریلیف کے مد میں کچھ فیصلے اہم فیصلے ہمارے سامنے آئے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت فوری بنیادوں پر ایک تو آپ نے ڈسکس کیا کہ long term planning پر جانا ہوگا اور ہمیں ساری چیزوں کو ایک paradigm shift کی ضرورت ہے holistic reforms کی طرف جانا پڑے گا لیکن فوری طور پر کیا ہو سکتا ہے کچھ ایسے اقدامات جو آپ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر عوام کو اس عذاب سے نکال سکتے ہیں جی اس میں تو یہ جو جو گومنٹ کے اپنے plants ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ especially جو نئے plants لگے ہیں لیسے جو حویلی بادرچہ بھی کی تو ان کا جو گومنٹ کے جو مذیب جو project بھی لگے ہیں یہ بھی لوگوں کے پیسے سے public money سے لگے ہیں ہیں تو ہم اس کو ہمارا ان کو reprofiling کیا جائے اور ان کی ہم internal rate of return کیوں دیا جائے اچھا پھر وہ جو ٹیکس ہم لگاتے ہیں sales tax ہے اس کا relief دیا جا سکتا 18% تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو کے فوری financial اور ہم نے جو پھر income tax لگا دیا ہے وہ جو پچیس ہزار سے زیادہ تو یہ چیزیں ہر چیز electricity bill میں نہ گسائی جائیں تو یہ فوری تو یہ ہو سکتا ہے اور باقی میں نے جیسے کہا پھر باقی پھر وہ جو power cloud سے IPP سے مل کے پورا consensus develop کر کے ان کا جو debt restructuring کی جائے تاکہ ہمارے capacity payment کم ہو سکے تو فیول کاسٹ والڈ ہی ہم نے اس کو control کر لیا ہوا لیکن کے پیسی بہت لگا لی چھیک فیر صاحب آپی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جب آپ محمد صاحب اوامر ٹین دیس آئیں ظاہرہ سموری صورتحال ہمارے صور پہ آئے نہیں فورم تے انہیں پروگرام میں اسی کوڑ پیرا ڈسکس بے کہہ ہوا ہے نشو کے جے کا گال ڈاکٹر فیر صاحب بے کن پہ آتا ہی ظاہرہ ہی سب کچھ اوورنائیڈ نتھے ہو آئے تمام گھڑا ریزنس نے پچھے ہیں پہ آج جی کا سیچویشن آئے جی کے بزاہر ریزنس دینا ونن تھا انہیں کے اوہاں کے اوہاں کے ترو بیٹے جنی دا لائن لوسس تھی ہویا کوچے ہوئے تھے ہوتا ہے آئے میکس ہم آئے دو تھے ہو ہاں ہین تھےڑوں ہو اوہاں انہیں کے کیوں پیدے سوہاں اچھا سمجھو گا تو پچھے ہیں کڑا ریزنس بس طانج جی کا پینی گاہل تہے اوورنائیڈ نتھے ہو آ جی کلی پروسیس آہے جی کا پرانے وقت تاکاں ہلا نڈڑا ہے جی کنے 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 ہاں ہلا نڈڑا ہے تای انہیں مارکنگ بہہزار مندران تے آنی من چیے ڈاکٹر فیاز چودری بیلکل صحیح چو ہنے بیگا لیا ہے تا انگریزی میں چاہنا ہے تا when reasons fail people take arms in their hands ہنے ہوتے جو ہنے وقت تا انسو ویٹھا وہا جے کا شاہ آنے کا چندہ سی break down of order اے no care for law یہ اکڑو تمام اکڑو انتہائی آخرین اگدام ہندوہ جو کمانو کھڑا نا ہے جو تا انسو ویٹھا ہر ہن ننننن گوٹھن میں ہر ہن تا انہیں جے پس مندر میں یہاں اکڑی حقیقت آئے تا with the passage of time کہیں قسم جی کا صدارے آنے جی کوشش نہ کئی بھئی ہی آئی ہی جے کو کچھ تھوا یہ انٹینشنل تھا یہ بتایا اے تیکنیکل پاور سسٹم انجینئر ماں لفظ تو کیا انٹینشنل مانا یہ ہتھ رادو سندھیے میں یہ چاہوں تو یہ ہتھ رادو طریقے ساں یا جے کواز تو ایکڑو من میڈ کرائشس آئے ہاں نہیں یہ کرائشس کی ہیں تھوڑی دیرلہ جی کہنے اجو کے دینے میں ایسان ایشیوز کے چھڑے اچھوں تچھا انہیں جان کے سولیوشنز پہ آئیں یا نہ مجھے پانجی خیال میں اج جی کا انہیں جی میٹنگ تھیا انہیں میں جی کو انہیں جی جو منسٹر آئے وہ ہی مانوں آئے جہیں آئی پی پی سا نیگوشیٹ کے اوپ پر انہیں جی نیگوشیشن تمام مکری قابل تنقید رہی آئی انہیں تے تمام گھنان جی کا انٹلیکچولز شاید فیاض چودری میں انہوں میں شامل ہوں دو اصلا جب یہاں گھنائی دوستہ جی کے انرجی ایکسپرٹس آئیں انہیں جی کو سو انہیں تے اعتراض کیا تہی جی کا ہے سا نیشنل یعنی قومی انٹریسٹ جی ہوا لے ساں انہیں رپورٹ میں کافی شاید ان کے اکتے پرتے کہہ ہو گئے ہو آئی یہ بل رام آئے جی کے ماں نتھو جوان مانن جا تے شاید آئی پی پیز جی کو آئے سو انہیں رپورٹ کے خرید کرن میں دلچسیب ظاہر کی مات آئیں گے صرف اکروں ننڈوں میں سال انہیں تے پووری آسان تاں جی نبی پاسے کے پاسے تے ماہیں دوس جی دی مالا جی کو آئے سو یہ گالیوں آئی پی پیز جی حوالے ساں تھیوں پہ تہیکری وڈی ایکری ڈیمانڈ آئی وہ انہیں کرے پاور جنریشن جی کا کاؤسٹ آئے انہیں جو بیک لنکے جو اندوا تو اوہا جی کے آئے سی پی پی سنٹرل پرچیزنگ پاور کے ویندی آئے انہیں کا پہنے جی کہا ہے ایسا ای آئی ایکری ڈیمانڈ سپلائے وچہ میں انٹی ڈی سی اندوا اور بارال انہیں کے ہی چاہو جی کو خاص لب بار بار بودھوں گے تھا سان سرکولر ڈیٹ کے اسامت ایکری استقامت کونے طاقت کونے سپیس کونے کسائنے کے منیج کے ہوں ہانے انہیں بارے میں ایو چاہو بے ہو تو ہنن جی تاہاں ٹیکنیکل آڈٹس کرائے ہو تو آخر یہ بجلی گھنن روپیان میں پریونٹ پیتھو پیدا کرن آخر انہیں جی ایفیشنسی چھاہ ہے آخر انہیں جی جی کا ایسا ہیٹریٹ چھاہ ہے تو جی کا بیکڑی حرارتی پیمانوں جی کے چندائیوں ساں انہیں جی کنورجن میں یونٹس کے طرح پیتا چھاہ آلہ والا ہے انہیں کے شدت سام مضامت کئی ہوئی حکومت میں نبیتھی ماتاں کے شبلی فرازی رپورٹ سینٹر نومان وزید رپورٹ جن میں مجھے دلچسپی کہیں طریقے ساں انٹس دے طریقے ساں مابونن ساں گرس انہیں جو تمام گھڑوں اصلاح رو تہیے اکڑوں بے تہاشا منافع جی کاغذی منافع پیتا تھا ہن شئیوں اتریوں مانگیوں ناہن جیتنیوں دیکھارے کاغرانتے نیپرا کام منظور کرائیوں پیچھنیوں ہانے جیتنے نیپرا جہدت آئیاں ساں چوتا ہے انہیں سری سلسلے کے آخر ٹھیک کرن لائے نیپرا جو چھا رولا ہے ماتا آنگے اکڑی پہنی مثال لیاں ماں کئی مرتبہ جی کو آسو ہیرنگز میں ونی چکو آیاں ہکڑے پاسے ہزار پیجن جو ڈاکیومنٹ اچھے تھو کے الیکٹر جو نارضا وٹھوں تب ہی مکھے جی کو آسو تیریف بدھائی جو چھا کانتا مجھو فیول جی کو ماں خرید کئی ہو ہو انہیں فیول جی کاسٹ ودی کی انہیں کے تیریف میں بچھو ایڈیشنل سرچاز جو تھری منت جی کو کوارٹرلی جی کے چنان وہ ایڈجیسمنٹ ہوں کہ ہو انہیں کا پہ وری حکومت پاکستان جی کا ایسا جی کے اچ سو اربر پہن جو ہے نا وقت سٹاک ہے ویٹیا کرزن جو انہیں جو انٹریس تیریف میں بچھو ایکسائز ڈیوٹی بھنے میں بچھو انہیں کہا پہ وری عجیب گا لیا ہے تمہا چاکا تو مجھو تھوڑا ریوینیوں میں منہ ساب تعلق گھڑوں آئے انہیں کنسلٹیشن یا والے ساں تب انہیں بلند میں یہ رہے تہاں جسو ت جی ایسٹی جی کا ہے انہیں کہا پہ سجو جنسلو جڑے تو انکم ٹیکس وری بے ٹیکس سے دو ہیں منہ ایکسائز ڈیوٹی یہ مطا آئیں جی ایسٹی یہ مطا انکم ٹیکس چھاٹس اکڑو آن این ایوریج بی تھری یہ کیسا انڈسٹرل بڑو ٹیریف چھنا ہے چھاٹس اکڑو روڑ تھا وہ ٹیکس سے سیئے ہاں نے اساں واپس سرچوں تو آخر اتتے تھینڈ چھاکا پہ سبکا مدھو مسئلو ہوتے تھا انہیں مانوں جو جن جا بجلی جا بل ہاں نے برابر تھے آئے انہیں ہاؤس رنٹس دے مہت آئیں گے کڑو مرسال لیاں ایک سو ستتر یونٹ بارے ہوگے کڑو بل جا کوئا سو ہاں اللے بیٹھو سرکولیشن میں آیا ہاں بل جا کوئا سو ساڑھا چھاہ ہزار جو آیا باری جنے پس سو ٹو سیونٹی نائن جو بل جا کوئا سو باری سورہ ہزار پانسو جو تھا یہ سجی ہکڑی سسٹمیٹک سب غلطیوں صرف انہیں کریں کہیں پہ چھیون ہو یاں ماتھے جے کہ مانو ہوئے اٹھے لائن ہوئے پانجی انیفیشنسی پانجی رسرچ بیسٹ تاکیقات جب مجھے یہاں پروفیشنل اکڑو روش چے مطابق انن شاہن کے کنٹرول کن گھٹ میں کٹ سانگے ایو ہنہ تیریس میں نکران کھپے آن ہوئے مانو جنورت اگمی بجلی کو نہیں انہاں کا پوواری جے کب آئی تے چار پنچ چکلاک انہاں جا بلجے کیا ان سے انہاں جے لائے کرا ان بیرابل ناقبل برداشت آئیں چکانت اکڑی انفلیکشن جا کھا ہے انہیں بجلی جو بل بیٹیز ادائی کرن جے سابسا انہاں جی پانجی ویٹنگ ہو دیا بلکل جبار صاحب اتھے یہ بھی ضرور بدا ہے جو ہاں نے ہکڑے پاس ہے تا ہی عوام جو چنی ڈسکس پہے ہیں تو عوام عذاب میں آہر پاسے آئے ماتھاں وارے بے پاسے یہاں شب ڈسکسن میں بار بار آچے پائی بجلی کمپنی جا ملازمان انہاں جا ٹھٹھانے وقت لگا پیا سرکاری ملازمان جو ذکر تھے تو انہاں وقت انہاں کھے بک خوڑا ریا ہے چون خوڑا فیسلیٹیز انہاں کانٹیکش میں ملن پائیں تو ہاں نے انہاں سری صورتحال میں جارے انہاں جو بار بار ذکر تھے تو تو حکومت مطا انگری ودی کا خجن دیں یہ کہ انہاں وقت انہاں ڈیمانڈ آئی آئے کہ انہاں بللہ جا کیا ان سے انہاں کے پی کرنا کھپن مفتہ میں یہ عبیدلی استعمال نکھن مجھے پانجے خیال میں یہ اکڑو ضرور اکڑی اصولی طورت پہ آل اساں یہ کہیوں تا پرکسان پرولیجز نان ڈسکریمنیشن ہے ہو عام مانون جی انہاں جی کا مصیبت آئے انہاں جی آگیا مجھے خیال ہے انہیں ڈیمانڈ کے بھی اکڑو وزن تا آئے پر اوور آل انہیں ڈیمانڈ کا ودیک وہ آئے تا سلیو اکڑو سسٹم آف پولٹیکل اکانومی آف انرجی کلیپس تھی چکوہ انہیں کلیپس تھی چکوہ تا آخر کرن چھاکھا پی تو ہی دیر لائے ماں یہ سوچی نوائیں تا بہہزار پندرہ میں جی کہا تاہاں کپیسٹی پیمنٹ انچی وقتی تا تاہاں ٹیک این پی وارے اصول کے آندھو کانٹریکس میں تاہاں سب لے سن دی میں گلائیں جو کوشش کئی ہوں تاہاں انہیں چو یا تاہاں 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 کھنن دا سیں یا نا تاہاں 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 کھنن دا سیں استعمال کئی ہوں یا نا کئی ہوں انہیں ٹیک این پی وارے انہیں اصول تے ایو ہو ڈے وٹھ وارو ماملو موکہ انہیں چوانے میں کوئی آرک ہونے تاہاں یہ سب کانٹریکس کوششنبل متنازعہ انہیں کی تجدیر ٹھن کھپے انہیں جو کہنے نتھ ہن دی تاہاں پاور سیکٹر کنیک ٹھیک نتھ ہوتی سگے ہاں نے جو کہنے واپس ہزا آنچوں تاہاں 2015 میں جو کہنے یہ پنجوی ہاں ستاوی سے کڑو بھا آج ہی ہوئے لاس ٹریف تاہاں چودری بھی آگال کئی تاہاں تاہاں ٹریف میں یہ اکتر بہتر تیچی پوتا ہیں ہاں نے ہوئے ہائی کورٹن میں چلی پوتا ہے چلی پوتا ہے پرائن میں سٹر بن پنجوین یاں چلی پوتا ہے ماں نے تو دسکس کرنے پر اسٹی آڈر بھٹی تاہاں پہ یہ اکتر بھی آدیت نہ تھیاں کپے یہ اکتر بھی آدیت نہ تھیاں کپے اسد لی شاہ جڑے نامبر ماں چندوستو اکتر بھی رپورٹ لکھی کے ایلکٹرک تے یہ اکتر بھی آدیت ہوں انہیں جو مطلب یہ آتے ہیں تے سب کے قسم جو 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 خرابی ہوں آئیں وہے وڈن ہتھن میں آئیں انہیں جو پیاں انہیں کا بڑا ہتھا آئیں ہانے اساں واپس سچوں تا آخر تھے ان چاک پہ مجھے خیال میں ہنہاں وقت پہ اساں کے موقع آئے تو خاص کرے یہ جو کہ پس سو ٹریس سو یونٹ بارہ مانوں گا آئیں انہوں کے جو سرکار جو ڈسو کر پر پین چو بلوک آئے انہیں جا انٹریس ہے چھو اداکن اے آپی پیش کر کھائے چھوڑ شکار تھے انہوں کی اساں آئیسوڈیٹ کھائیں اے ایک ہو انہیں گو ترسو یونٹہ تھے انہیں بالکل انہیں گوہاں آپ پروٹیکٹڈ کیٹگری میں آگے ہوں ساں پروٹیکٹٹٹ کیٹگری میں اگر ہوں جب وقت ہوں یعنی کا کہہ گیا کہ انہوں نے ڈکٹر یو مہارسہ بہ مکہ جوائن کیا ہے ہیں پروگرام میں آئے انہوں نے کھان سوائے ناظرین نامیارہ سنتکارن مرزا اکتیابیق صاحب اوہ پر مساکر پروگرام میں شریک ہیں آپ کو بلکم کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب مرزا اکتیابیق صاحب مرزا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں اور آپ نے سنا جبار بیمن صاحب کو اس سے پہلے ڈاکٹر فیاض چودی صاحب بھی یہی بات فرما رہے تھے کہ جو آئی پی پی کی انیفیشنسی ہو یا پھر جو جو ہم دیکھتے ہیں کہ پریولیس کلاس ہے ان کو جو ملنے والی مرات ہیں اس کا شکار غریب عوام کیوں ہو وہ کیوں سفر کریں جبار صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک پروٹیکٹک کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے جو تین سو سے تین سو کے قریب تک یونٹس کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ڈیمانڈ بھی آج کل آ رہی ہے کہ سرکاری ملازمین یا وہ جو ان بجلی کمپنیوں کے ملازمین جو مرات لے رہے ہیں اور مفت بجلی کی سہولت ان کو میسر ہے ان حالات میں بھی وہ بھی ختم ہونا چاہیے اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید کیا آئٹ کریں گے اور کیا سمجھتے ہیں اس سے کتنا فرق پڑے گا اس کرائسس میں ناظرین ناظرین دیکھیں اس میں جبار صاحب کی میں نے پوری گفتگو سنی مسئلہ جو ہے اس سے زیادہ ڈیپ ہے میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا بھی امپیکٹ آئے گا جو تین سو یونٹ سے کم کنزمشن والے لوگ ہیں اور جس نے ہم کہتے ہیں نا جن کو مرات کے آفتہ یعنی جس میں واپٹہ اور اوکی کے ملازمین بھی ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ محکمیں ایسے ہیں جہاں بہت سارے ادار ہیں ایک ادارہ نہیں جہاں لوگوں کو جن کے ملازمین کو گورنمنٹ کے اور سیمی گورنمنٹ کے وہ ادارے ہیں جن کو انرجی کی پیمنٹ نہیں کرنی بڑتی یا دو ہزار روٹے منتلی ان کے چارجز بھی ہوتے ہیں صرف وہ ایک نومینل سے چارجز ہوتے ہیں تو وہ اگر سارا امپیکٹ جمع بھی کر لیا جائے تو اس وقت جو ڈیمانڈ آ رہی ہے نا پبلی کی وہ اس کو پھر بھی میٹنگ کر پائے گا اس کا امپیکٹ کوٹل انرجی کنزمشن میں اسنا بڑا کوئی میکریٹیوڈ نہیں ہے اسنا بڑا ایفیکٹ نہیں آ رہا جو اصل پرابلم کی طرف ہمیں جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ صرف ایشو ان ملازمین کا یا ان اداروں کی ایفیشنٹی وہ اپنی جگہ لیکن اس سے بڑھ کر ایک اشو ہے ہمیں وہ انڈرسپینڈ کرنا چاہیے دیکھیں کرائزیس دنیا کے ہر ملک میں آتے ہیں ایکنومک پرابلم آتی ہیں انرجی کا مسئلہ دیفینٹلی ہے مسئلہ ہے جو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے اس کے شارٹیج سے لے کر کے اس کی سپلائی تھا اور اس کی پروڈکشن تھا انرجی کے پروڈکشن تھا پھر اس میں جو روہ میٹیریل کی پرائزز ہیں آئل کی انٹرنیشنل پرائز ہے روپی کی جو ایکسینج ریٹ ہے وہ سب اپنی جگہ مسئلے ہیں لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے جو سٹیٹسمن ہوتے ہیں نا جو مران ہوتے ہیں جو جو گورن کر رہے ہوتے ہیں ایکنومی کو ان کی ریسپونسپلیٹی پرائیمری یہ ہوتی ہے کہ وہ ان مسائل کا حل بتائیں اس کا کوئی حل ہو گئی ہے ان کا کام ریزن بتانا نہیں ہے ریزن نہیں بتائیں وہ یہ ٹیچر زیادہ سے یونیسٹی کے ٹیچر پڑھا دیتے ہیں ان کے سلیبس میں ہوتا ہے وہ کر رہتے ہیں جس کا وہ جو سٹیٹس مین ہیں جو گورن کر رہے ہیں ان کا کام ریزن بتانا نہیں ہے لیکچر دینا نہیں ہے ان کا کام ایک سلوشن دینا ہے وہ سلوشن پروائیڈ کریں اور انفرچنیٹی تیس سال سے یہ دیکھیں یہ قرائزز آج کریں ہیں انرچی کا قرائزز پاکستان میں نائنٹین ایٹی فائیو سے کریئٹ ہوا ہے نائنٹین ایٹی فائیو میں ایک چہد عبدالملک صاحب ہوتے تھے جو چیئرمن وابڑا تھے اس وقت یہ سنٹرلائز ڈسٹیبوشن تھی الیکٹر کمپنیز نہیں ہوتی تھی انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا انڈیکیشن مل گئے تھی کہ ہمیں انرجی کے شورٹیج کو اور یہ سارے کاؤسٹ اس کی بڑھ جائے گی بہران کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا اس کے پاس تھی سالی سال میں کیا ہوا ہے اپنے چینج ہوتی رہی ہیں اور کوئی سیریسنس نظر نہیں آ رہی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب عوام سڑکوے پہ آ رہے ہیں عوام کی طرف سے ایٹیشن ہو رہا ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹی کوئی ایک پارٹی نہیں تمام پولیٹیکل پارٹی اسے ہیں وہ عوام سے اپنی ہمدردی شو کر رہے ہیں اور وہ جو عوام کا احجاز ہے ایسا لگتا ہے ہر پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس کو کیپچر کر لے اسے بینیفیٹ لے وہ بینیفیٹ اسی ہے کہ ابھی الیکشن کا دین آنے والے ہیں نا اگر الیکشن کے دین نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹی پھر عوام کو شاید فیور بھی نہ کر رہی ہوتی وہ مجبوریہ بتا رہی ہوتی کہ اس وقت ایسے پرائز بڑھانے پڑے گی جو اسی بات کو آگے آگے بڑھاتے ہیں اور میرے ساتھ مرزا اکتیا بیک صاحب بھی ہیں بیک صاحب آپ کو بھی ویلکم کروں گی اور آپ نے باتیں سنی یہاں پر جبار صاحب کی ڈاکٹر آیوب صاحب کی اور اس وقت سیاسی پارٹیز کا بھی ذکر ہوا اور کہ پوائنٹ سکورنگ اس اتنے اہم ایشو پر اس وقت سارا ملک جس پر احتجاز کر رہا ہے اور عوام سکت مشکلات سے دو چار ہیں اس پر بھی اس وقت سیاست ہو رہی ہے کوئی احتجاز کی کال دے رہا ہے کوئی کوئی بیان سامنے آ رہا ہے لیکن ڈاکٹر آب کہہ رہے ہیں بجا فرما رہے ہیں کہ الیکشن قریب ہے اور پھر ایسے معاملات الیکشن سے پہلے میں نظر آتے ہیں مرحل پرابلم کی طرف اگر واپس آتے ہیں آپ کیا ایٹ کرنا چاہیں گے ساری گفتگو میں آپ کیا اس کے اصفاب دیکھتے ہیں آگے کیسے بڑھنا ہے ہم نے اور فوری طور پر یہ جو سلسلہ اس وقت پورے ملک میں احتجاز کائے کیا ریلیف دے سکتی ہے نگرہ حکومت اس وقت دیکھیں میں پہلے تو تھوڑی چیزیں کلاریفائی کرتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب نے ویڈالرسپیکٹویم کل کہا کہ میرا ایسی بھی بند کر دیں اور یہ قیمتیں کم کرنے میں معاون ثابت ہوگا یا مدد دے گا یہ ایسی بند کرنے سے بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی آپ کی سرچارج بلکہ لگے گا کیونکہ آپ وہ بجلی جو لے نہیں رہے اس کے اوپر آپ کو آدھائیاں کرنی ہے یہ ہے کیسٹی سرچارج جو ایپی پیز ایگرمنٹ کے ساتھ ہم نے سائن کیا تھا تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو بجلی پیدا ہو وہ سستی ہو اور جو چیزیں نکائس ہیں وہ دور ہو اس میں چار پاند ضروری چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پچیس فیصد ہمارے تین ڈی لاؤسز ہیں تین ڈی لاؤسز اس کو کہتے ہیں کہ بجلی تو بن رہی لیکن گریٹ سے آگے نہیں جا رہی سسٹم اپسلیٹ ہے کنڈا ہے چوری ہے تھیفٹ ہے اور ہزار ہزار ارب اور آگ سار سوار ارب اس طرح سے ہمارے اس میں ضائع ہو رہا ہے دوسری چیز جو ہے ہمارا وہ شورٹ آہ ریسیبیر بلس ہے دس پرسند ہم ہر مینے کم ریسیب کر رہے ہیں باب دا بارا لہذا دس پرسند جمع ہوتے ہوتے اتنا بڑا مانٹ ہو گیا جو ریکیوری آپ نے کر رہے ہیں تیسے چیز یہ ہے کہ ایمپورٹیٹ ایکسپینسیب فیول سے آپ بجلی بنا رہے ہیں فرنس سوائل سے اور ایلن جی سے جس سے ویٹڈ ایپریٹس کو پچاس روپے پسپن روپے کے پاس پہنچ گئی ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے ایگرمنٹ ایٹی پیس کا ایسا بنایا ہے جس میں یہ ہے کہ اگر آپ بجلی نہ بھی لیں ان سے آپ کو ضرورت نہ بھی ہو تو بھی ان کی بجلی پیدا کرنے کی کیپسٹی جو ہے اس کے اوپر آپ سرچارج ادائیگیاں کریں گے اور یہ سرچارج جو ہے بجلی کا یہ ہزاروں عرب روپے جو ہے یہ پہنچتا ہے ہر سال اس کے بعد آپ سبسیڈیز دے رہے ہیں ٹویو بیل کو دے رہے ہیں فویڈا کو دے رہے ہیں تین سو یونٹ سے کم والے سارفین کو دے رہے ہیں اور سبسیڈی کی ادائیگی حکومت کرنی نہیں جو سرکولر ڈیٹ بن رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے وابدہ میں فری بارہ سو کے قریب سلاف ہے اس کو آپ نے بجلی دیئے ہیں جو تقریباً اسی بلین یا کتنے کا مون بنتا ہے آپ سترہ گریڈ نباب کو تو اللاؤنس دیں جیسے باقی گورنمنٹ کے اداروں میں آپ دیتے ہیں تاکہ یہ بجلی آن لیمٹیڈ کو غرض نہ کرتا کہ یہ سوچ کے کہ بھئی میری تو بلانہ ہی نہیں ہے تو یہ چار پانچ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں گے کہ جو ہمارا بہت بڑا ایک علمیہ کا چلتہ چلے آ رہا ہے لیکن اس کو کوئی جہاں تک سوال ہے سبسیدی انڈسٹری کو وہ پہلی جولائی سے آئی میٹ پر کہنے سے بٹرو کر لیے ختم کر دیے پانچ ایکسپورٹ اورنچٹ انڈسٹری جس میں ٹیکسائل بھی شامل تھا ان کو ہم نے مقابلتی سکت مینٹین کرنے کے لیے ہم اسپیشل نیف پہلنجی اور گیس دیتے تھے اب وہ بھی ہماری پڑا کے ہم نے نو اور گیارہ کر دی ہے تو وہ جو چھے اور ساتھ والا تھا وہ ختم ہو گیا ہے تو آپ کہنے کے میرا مقصد یہ ہے یہ انڈسٹری تو آپ اپنا فل پے کر رہی ہے آپ باقی نقائے اس کو درستر لیں تو کم ہو جائے گا بجلی کو نہ استعمال کر کے میں ایک بات کلیر آج کے پروگرام میں بہت امپورٹن کرنے جا رہا ہوں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دو ایسی بند کر کے بجلی بتا کے بجلی کے قیمت کم ہو جائے گی تو اس سے بجلی کی قیمت کم نہیں ہوگی آپ کو سرچارج دینا پڑے گا اس آئی ٹی پی کو جہاں سے بجلی آپ خرید رہے ہیں اور وہ بجلی استعمال نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آگے آپ کی ڈیمان کم ہو گئی آپ نے ایسی بند کر دی ہیں لہذا ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے وہ یہ کہ ایک بجلی سستی پیدا ہو ویٹیڈ ایوریج جو ہمارا ہے بجلی کا وہ کم آئے اس وقت آپ بجلی بنا سکتے ہیں چوبیس روپے میں کول ہے الیکٹر سٹی جو نیوکلئر ہے پانچ سات روپے کی ہائیڈرو ہے آٹھ نو روپے کی کیس ہے آپ ہوا میں بھی یہ بارہ روپے سارے بارہ روپے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو سستی بجلی جب بنائیں گی تو حسطہ بجلی کی لاغت قیمت کم ہوگی بیک صاحب گوش کرمایا آپ نے پوائنٹ ٹیکن جو بیگ صاحب گال کہی تھا سستی بجلی ٹھان تے ضرور ساں کے سوچان گھر جے ہیں سستی بجلی ہوندی تے ملسلہ پانی ہلتیں تھا پرہانے ہی حکومتوں آئیوں بھائیوں کھوڑ ادارہ آیا نکھا اگب جیہاں ڈاکٹر ایوب صاحب گال کہی تھے اجو کو مسلو آئے کون ہے ہی تمام پرانوں مسلو آئے تو ہی چھوڑ پرائیوروٹیتی اچھی سگیو آئے کہ حکومت جی لاغا پلے داران جی ہنے وقت پہ جاری اسی ویٹھی یہ گال کھایو پادہ ہانی چھا ہنے ایڈے وڈے اتجازہ کھاں پوئے شین کھاں پوئے چھا ہنے پرائیوروٹیتی اچھی سگن دو اسو کافی مجھو خالاکے مکھے اتیات سنگلین کھپے پیری گال تایا تایا گال کہی تایا سستی بڑھلی سو اکڑی کہب یعنی ملک میں ترقی جے واسطے جے کیب طریقے کار یا انفرارسٹرکچر ڈیولپ کے ہونے جا انہوں میں بڑھلی بھی اکڑی تمام اہم ضرورت آئے جے کہنے ایسان جی پلاننگ کمیشن جے کہنے ایسان جی پاور ڈیویشن جے کہنے ایسان جی کیبنٹ جے کہنے ایسان جی وہ وقت ہے جو وزیر آزم انہیں زمانے میں انہیں سجے پلاننگ کے خراب کرنے جی ذمہ داری جے کہنے کھنے تو تا پو یا بجلی بلکل مہنگی آئے پر جے کہنے وہ اکڑو ذمہ داری سان کم کرے ہاں تا یہ نہ تھی ہاں فیاض چودری جے کا گال کئی آنے ماں تاں کے تھوڑو تمام سبلے طریقے سمجھایا تا عجب تاں کے اخباروں میں یوں نظر این دو تا بجلی جے وعد جے کرے سرپلس جے کرے جے کرے کپیسٹی پیمنٹ ستر پرسنٹ ہے چی ہوئی ہے ہن شہر میں تاں بیٹھائے ہو بھی تے سجوڑی گوڑ گمسان آئین لوڈ شیڈنگ جاں تاں بیٹھائے ہو ہاں بجلی سرپلس جے کہے ہاں کتھے آئے کہیں جے استعمال میں آئے ہیں تو ہی دلائے پاپس اچوں تا اکڑو بیو منتق جے کو حکومت جے طرف آئیں یہ حلے ویٹھو یعنے اکڑو سو کارڈ انٹلیکچول ڈسکشن کہ تاں بجلی جی جے کھا ہے سا کنزمشن بدھائے ہو ہاں نے بجلی جی کنزمشن اساں تنہیں بدھائیوں جنہیں ہنمال جے کھا استعمال تھی در بجلی جے کھا ہے سا انن گھرانن لائے جے کہ روڈن رسطن تے نکری آیا ہیں آفورڈبل تو ہو جے آفورڈبل تو ہو جے ہاں نے پو انن کی اسا ہے سرپلس بجلی جیوں ہاں نے ماں تاں گے تو ٹیکنیکلی اکڑی گال بھی کرنا تو چاہیا تاں سرپلس جنریشن چھو پیدا کئی نمبر ون چھا یا تاں جے پلاننگ جو انیفیشنسی پلاننگ ہوئی یا انہیں میں تاں جا زاتی انٹریسٹ آ بھی گال تاں بھی دن دو اصن پروفیسر اصن اکبالی گالیوں کندوا ہماری بجلی جو ہے پیداوار جو ہے وہ ہمارے ٹرانس میٹبل بجلی سے زیادہ ہے بھئی جیکنے زیادہ آئے تو تاں ہی تاں ہو نا حکمران تاں چھو نا انہیں گے ٹھیک کہو ہانے تھو ہی دل ہے ماں واپس اچھا کل اپنی اخبار میں ماں پڑے ہو پہ تو چھاٹھ ارب روپیہ انہیں وادو پیداوار جے کاسا نپیتہ کھنی سگوں انہیں جے کرنیوں گے تھا چھا یہ چھاٹھ ارب روپیہ تاں جو انہیں بجلی گرن کے دیو جن جا کانٹرک متنازہ آئیں بہتر نہ یہ چھاٹھ ارب روپیہ کھنی کرے ہر مہینے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ایکسٹینڈ کے ہو انہیں ہی مانن کے یا بجلی دیو تاں کے چھاٹھ ارب روپیہ دیا نہ آئیں چھا جا جو تاں بجلی نوے تھا کھنو تاں چھو انہیں کے چھاٹھ ارب روپیہ پہتھا دیو یہی چھاٹھ ارب روپیہ جی بجلی جے کھا ہے ایکسٹینڈ کے لئے جی کے روڈن رسطن تے بیٹھا ہے تاں چھو انہیں ہی تاں چھو انہیں کھلنگ ماں لبزیو اس کے لئے کھلنگ جی کہا ہے ایکسٹینڈ کے لئے جنہیں ایکانومی آئے پاکستان جی ایکسٹینڈ کے لئے کھلنگ ڈیسیشنس آئیں جن اساں کے انہیں حالات انہیں آئے ہاں نے واپس ہچوں جی جی کہا یہ ہوتا ہے جو غلام دستگیر انجنئر خورم دستگیر ماں پران ہوتے ہو مجھو سنگی تاں اچھا اسٹریڈے جی آ تچی ایسٹریڈے جی آئے جی امران خان کے لاتھا ہوں انہیں سیمینار ورکشاپ میں اچھو انہیں ایسٹریڈے جی آئے اج جو کھاں پو کاب ہوا بجلی پیدا نہ تھیں دی جے کا باہرے فول تے ڈیپینڈنٹ ہونتی یہ گالیوں اڑنا مہینہ پیرے جو آئے ہیں تاں اڑنا مہینن میں سورن مہینن میں بجلیے جی جی کا فروخت آئے انہیں گے تاں بس سو بیئے پرسنٹ تے کھنی بے آئے ہو ڈبل خان ودی کا تاں جی یہاں پلاننگ ہوئی تاں ساں کوب ایڈی شہ نہ پیدا کندہ سی جی کا باہرے فیول تے ڈیپینڈنٹ ہو جے جی کریں این آئے مات آئے کے تمام ننڈوں میں سال نہیں دوس تاں سامٹ ساہیوال اے جی کا فیاض چودری گال کئی حویلی بادر شاہ بکھی وگرہ انہیں پلانٹ رنٹے کوئی لو اچھے تو ساؤتھ افریقہ ماں ساؤتھ افریقہ ماں کوئی لو دو اچھے جے کو ہلے سو سپیشل ویگن سے ٹرین جے دریئے پوری پنجاب کے لطانی دو اوستہ ہی پہنچے تھو رستے دے مانوں سب بیٹا پنج موں کارو کن آم ساری ٹو سی دیکھ پلاننگ آئے جنہیں یہ پروجیکٹ آئے ہو پہ تو ماں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیس انٹریٹیوٹ میں انرجی سیکشن کے جسند ہو آیا اصلا یہ چود بھوئی کافی مزر کا خیز گال آئے تو تہاں پاور پلانٹ سانو بیٹھا پنجاب میں جنجے لائے کوئی لوگ اندو ساؤتھ افریقہ میں تو یہ سجیوں جے کہ غلطیوں ملیل جلل جہ کے ہیں انہیں جے قیمتوں اتری ہو تو جنجے پویاں کا اکی ریشلائز تھنکنگ بھی کونے جے کہ ماں آخری رکلومنٹ استعمال کندو سے جاتے ریشلائز تھنکنگ آسا ہی چھاہوڑا کپیاں تاہاں کے شاید یاد ہوں دو مکہ تا یاد بھی آئے ماں تا خیر رکھن دو آئے سجیو اسٹریٹسٹکس تا پیریں جنے سلاب سوندہ تو انہیں میں یہ ہوں دو تاہاں ایک سو یونٹ تائیں جے کو تاہاں جو سلاب آئے روپے ہو آئے سوارپے ہو آئے وہ تو رو تاہاں بھریں دو ہک سو جنے بھر پیار بھر یونٹ تھی دا تاہاں کا صرف بین یونٹ جا بھی یہ سلاب جا بٹھا دا پس سلاب تائیں دو پس سو کے بین یونٹ ہانے چاہے تاہاں جنے انہیں میٹر ریڈرز کراچی ایلیکٹرک سپلای میں تے انہیں بد نیتی تھا جو تاہاں جو جن کو تے سو یونٹ باروں مانو آن انہیں جو بھنی تے سو بھر تے سو چار تے بٹھا کھڑی بھنی پوچھا تو تے تے سو آئے سلاب ماننے کے لیکر چار سو آئے سلاب چار سو آئے سلاب میں جبار صاحب بلکوز بلیو خرابی ہو آئے بلیو خرابی ہو لیکو پلننگ پلننگ جو تسلسل نہ ہو آنا ساں گروگر جی کے پرائیورٹیز اسی نیسوں تھا آپ صحیح پرائیورٹیز صحیح وقت تے نہ ہو جن اساں کہ ہنے سٹیج تے پہنچا آئے ہوا ہے ڈوکٹر فیاد صاحب یہی سوال آپ کے سامنے بھی رکھوں گی جو میں نے جبار محمد صاحب کے سامنے رکھا کہ پرائیورٹیز کیوں نہیں بن پاتا یہ اتنا اہم ایشو حکومتوں کا مطالقہ اداروں کا اور پھر ہم پھر جب آ کر کھڑے ہوتے ہیں اس سٹیج پر پھر ہمیں خیال آتا ہے اب کوئی ریالائزیشن پیدا ہوئی ہے اور اب کوئی پرائیورٹی میں آئے گا یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ جی میں امید تو کر سکتا ہوں تو آپ جیسے میمن صاحب نے بھی کہا اصل میں جیسے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں جو پچھلے پندرہ بیس سال یا تیس سال سے جو ہم جس طرف ہم کنٹری کو لے کے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے ناہلی بھر دی ہے ہر جگہ ٹاپ سے باٹم وہ جو انکمپیٹنس اور پھر دوسرے اس کا جو محرک ہے اصل جو وجوہات ملک کے وہ ہے جی حضوری اور کمپرومائز ایٹیچوڈ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ خواہشوں کر دی کسی بڑے نے خواہش کر دی ہر بندہ اس خواہش کے پیچھے چل پڑتا وہ اپنے پروفیشن کو صحیح طرح سرو نہیں کر پاتا تو یہ بنیادی مسائل ہیں کریکٹر کے مسائل ہیں جس وجہ سے یہ پلیننگ ادارے بھی بنے ہوئے ہیں تو بائی پاس کیا جاتا ہے میں بہت سارے پراجیکس جیسے بھی میمن صاحب نے کہا کہ یہ مذہقہ خیز بات لگتی تھی کہ بھئی میں اتنا ٹرانسپورٹ کر کے اس کو کول ابھی تو شکر کریں آپ رہیم جارخان بچ گیا مظفر گھڑ بچ گیا وہ کس انداز سے ہم نے ان کو کل کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں یہ کول کے پراجیکس تو اصل میں ایک وائلڈ آئیڈیا آتا ہے اور سنگل مائنڈڈ نیس کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور ہم بات تو ہم جمہوریت کی کرتے ہیں لیکن کوئی جمہوری عمل نہ ہمارے پرسنل میں ہوتا ہے اور نہ ہم کولیکٹیولی اس انداز سے کرتے ہیں کنسینسز ڈیولپ کیا نہیں جاتا اور پھر پریشر ٹیکٹس استعمال کیے جاتے ہیں جس وجہ سے وہ جو ملازم جن کی ساری لیسے وہ جو ڈیسیئن میکنگ کی جس پوزیشن میں آتے ہیں تقریباً وہ جب لیٹ ففٹیز میں بچے جوان ہو گئے ہوتے ہیں ان کو بیچاروں کو پریشر ہی اتنا ہوتا ہے وہ جیسے وہ کہتے ہیں وہ بیسے کر دیتے ہیں تو کسور وار تو وہ ہمارا پروفیشنل ہی ہے جو سائن کرتا ہے لیکن اور وہ جو بیروکریٹ ہے جو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب یہ ان باتوں کا میں کتنی دفعہ ذکر کروں تو ہمیں اپنے ملک کو ایس ٹرو نیشنللسٹ ہو کے سوچنا ہے سر جوڑ کے بیٹھیں کہ اس کو فکس کیسے کرنا ہے ابھی بھی ہم سائلوز میں کام اگر کریں گے تو یہ بات نہیں بنے گی تو آپ کو مل کے بیٹھنا ہوگا جو ٹاپ پروفیشنل اسی ملک بھی بھی موجود ہیں میں بھی ایک چھوٹی سی کنٹریبیشن جو کرنے کی پوزیشن میں ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ جیسے جیسے مجھ سے چاہے کا کام لیتا رہے گا بہت سارے اور میرے جیسے مجھ سے بہتر لوگ موجود ہیں جو کہ پراپر اس کو صحیح ڈگر پہ لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پہلے نیت ٹھیک ہونی چاہیے ہم نے سارے ویسٹڈ انٹرس سے مبرہ ہو کے بات کرنا ہوگی کسی پروفیشنلیزیشن سے مبرہ ہو کے بات کرنا ہوگی ایزے پاکستانی ایزے نیشنل انٹیٹی کے طور پہ اپنے آپ کو سمجھیں آپ سمجھیں کہ میں خود پاکستان ہوں میں اپنی ذات پہ یہ فیصلہ اگر کروں تو یہ کیسے کروں تو ہم اپنے ملک کو اس انداز سے نہیں چلا پا رہے جس انداز سے ہمیں جتنا ملک نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں نے ملک کو کیا دیا اس انداز سے اگر یہ سوچ نہیں ہو کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوگی ہمارے پروفیشنلز کی اور صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ کیسے کام چلے ٹھیک ڈاکٹر صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر ایوب صاحب آپ کیا آئیت کرنا چاہیں گے اور ڈاکٹر صاحب امید رکھ رہے ہیں کہ امید ہمیں بہرحال ہر حال میں رکھنی چاہیے پھر یہ ساری باتوں کا اگر ہم خیال کرتے ہیں انکومپیٹنس کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزوں کا اگر میرٹ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں کا ہم کر سکتے ہیں مقابلہ آگے بڑھ سکتے ہیں آپ کیا آئیت کرنا چاہیں گے اس میں ڈاکٹر ایوب صاحب میں اس طب آخر تو ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں بلکہ میں ٹاپ ریس پر رکھتا ہوں کہ انکومپیٹنسی جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے کر رہے ہیں وہ ہمارا سسٹم ہی کاؤسٹنگ کا غلط ہے آپ دیکھیں پہلی چیز ہے آپ دیکھیں اس وقت 2018 تک جو سرکرہ ڈیٹ جس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے کوئی 1.1 ٹریلین روپیز کے قریب تھا 2022 تس جون کو وہ 2.5 ٹریلین ہو گیا تھا اور ابھی اس سال میں اندازہ ہے کہ 500 بلین سے زیادہ اس میں مزید ایڈ ہو گیا ہے جو سسٹم ہے جو آج اہتجاج ہو رہا ہے پرائزز پر جو بلو پر اہتجاج ہو رہا ہے اس میں بیسیکلی جو کاؤسٹنگ کا میتڈ ہے نیپرا کا وہ بہت ابجیشنیبل میتڈ ہے اس میں دیکھیں ان کا بیسیکلی وہ ریورس میں کاؤسٹنگ کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اوپر اس چیز کو رکھتے ہیں کہ وہ جو انرگی پروڈیوسر ہیں ان کا ریٹن آن انویسمنٹ کیا ہے وہ ریٹ دیکھتے ہیں کہ اس سیکٹر وائز ویری کرتا ہے اس سیکٹر میں ریٹن آن ایکویٹی ان کو کیا ملنا چاہے وہ ایسی پھوم نہیں ہے وہ جو ریڈیوسر ہیں کول والے کے لیے ڈیفرنٹ ہے تھرمل والے کے لیے ڈیفرنٹ ہے ہر ایک کے لیے وہ ڈیفرنٹ ایک ریٹ ہوتا ہے وہ ریٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس انویسٹر کو اتنا ریٹ ملنا چاہیے اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن کیا آ رہی ہے اور مزید مزید کی بات یہ ہے کہ وہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہوتی ہے اس میں یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے جو سرکولر ڈیٹ والے ایشو ہے اس کے جو لاؤس ہیں ڈیٹ وہ سرکولر ڈیٹ کیسے جنریٹ ہو رہا ہے وہ کوئی ڈومیسٹک کنفیومر کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نہیں پی کر رہے یا کمرشل انٹرپرائزز یا انڈرسٹی کا بھی مسئلہ نہیں ہے وہ سبسیڈیز ہیں جو گورنمنٹ کو دینی ہے ان کا بڑا مہنک ہے اور دوسرا گورنمنٹ کے اپنے ادا رہے ہیں جن کا ایشو ہے ویڈن دی گورنمنٹ وہ ایشو ہے اس سے سرکولر ڈیٹ کریٹ ہوتا ہے اس کی جو کاؤس پڑ رہی ہے وہ بھی اس میں انکروڈ کرتا ہے لینڈ لوجس کو بھی انکروڈ کرتا ہے جو سرچارجز ہیں جو پروڈیسرز کو دینے ہیں وہ بھی اس میں انکروڈ کرتا ہے کنزیومرز کے ان سے کوئی لینا دینا نہیں نہ سرکولر ڈیٹ کے کنزیومر ریسپونسی والا ہے نہ جو آپ سرچارجز دے رہے ہیں اس کے لیے کنزیومرز کی ریسپونسیبلیٹی ہے اگر بجلی کو چوری کو ان ایفیشنسی کو پروڈیسنگ کے ادارے سپلائی کرنے والے ادارے نہیں روپ پا رہے تو وہ بھی کنزیومرز کی ذمہ داری نہیں ہی ہے لیکن یہ سینوں طرح کی کاسٹ کاسٹ میں کوٹر کاسٹ میں انرڈی کی انگروڈ کر دی جاتی ہے پھر ریٹن آن انویسمنٹ کو دیکھتے ہوئے ڈسائیڈ کیا جاتا ہے کہ پر یونٹ پرائز کیا ہونی چاہیے تو ظاہر ہے وہ تو سکائیٹ راکٹ ہوگا سکائی راکٹ ہوگا وہ پرائز تو بہت اوپر چلی جائے گی یہ جو میکنیزم ہے پر یونٹ پرائز کلپولیٹ کرنے کا یہ اگر اس میٹھٹ کو صحیح کیا جائے وہ تمام جو لوزز ہیں جن کے لیے کنزیومر ریسپونسیبل ہی نہیں ہیں ان کو وہ کیوں پیئر کر رہے ہیں پر یونٹ کاؤس میں ان کو کیوں انپروڈ کیا جا رہا ہے یہ میٹھٹ ایک تو صحیح کرنا ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ ایفیشنسی کو امپروف کریں جو سلوشن بتایا جاتا ہے ایک ہی سلوشن ہوتا ہے کہ اگر سرکولر ڈیٹ کو ہے انرڈی کمپنیز کے سروائیور کا مسئلہ ہے ان کو ریٹن ان کی ریکوائر ڈیٹ آف ریٹن جو ایک ویٹری پہ دینا ہے تو ایک ایشو یہ بتاتے ہیں کہ انرڈی کی پرائز جو ہے اس کو بڑھا دیا جائے یہ تو سلوشن نہیں ہے نا یہ سسینیبل سلوشن نہیں ہے آپ دوسرے جو جن وجہاز کی بلنا پر خاص بڑھ رہی ہے لینڈ لاؤسز کی وجہ سے سرچارجز کی وجہ سے سرکولرٹری ڈیٹ کی وجہ سے ان ایشوز کو اٹریس کریں تو پر یونٹ کاؤس جو ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی اس پر فوکس نہیں کیا جا رہا صرف پرائز بڑھانے پر دوتے رہے ہیں اور پرائز بڑھانے پر بھی تیرہاں یا چودہاں قسم کے جو ٹیکسز ہیں جب وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر بل کا امان تو بہت زیادہ بھاڑ جائے گا پھر تو انہاں انڈسٹری کمپیٹیٹیو رہے گی اور دومیسٹک جو کنزیومر ہے وہ تو اتنا شاید آرم نہیں کرتا ایشو اس لیے آرہا ہے کہ ان کی ارننگ سے زیادہ جب بلائے گا تو پھر ظاہر ہے عوام جو ہیں وہ چھڑکو پر ہی ہوں بلکل صحیح ڈاکٹر ایو صاحب اور اب صرف یہ کسی ایک جیسے ہم پہلے ذکر کرتے کہ شاید جیسے ہمانو گربت نہیں لکھی رکھا ہیٹھا ہنے زندگی گوزارن سے مجبور آئیں شاید یہ مسئلوں صرف انہاں جلائے ہو جائے پر ہانے سے ہر مانو ہر بھی فیلڈ سمتالوں کو لکھنے در مانو گروڈن رسن تے اتجاز کرے پہو جب آخری کچھ منٹ آئیں مجھو تر ہانے سبانے جیسے کو جلاس سبانے جیسے کو جلاس پہوانے سبانے کو فوری کو وقتی کو ٹیمپریری ریلیف عوام کے ملی سکے تو کیا ہے سبانے بارے جلاس کے عوام کی ایکسپیکٹ کے ہوتا کیڑا فیصلہ تھا مجھ سے گن تھا مکھے تھے یہ تو لگے تو کچھ ڈیفرڈ پیمنٹ پیسز تھے شاید کہیں کہ سم جی کا ڈیسیزن تھی سگے تھی تہے بلہ بینٹرین مہینن میں ادا کیوں پر صورتحال جی کا ہے جی کنے میں ٹرین مہینن میں ادا تھیڑھواری گال تھیں دی بری بیے مہینے جی کو بیل لے ہیں وہ جی کو آسو بری ٹیگ تھی انہی کا علاوہ ماں سمجھانت ہوتا ہے باقی گالیں تھے پی اچل تھے جی کنے جی کو سٹاک آئے جنے جو انٹریس پہنے ٹرے پیٹے ویے پیسہ وہ مجھے خیالہ لفٹ تھے نکھا پے ڈومیسٹک تائیں گھٹ میں کھٹ وہ لفٹ تھے نکھا پے آئیں جے کہنے پریفرابلی بہتر آتے یہ سٹاک ختم کریں یعنی کہ پبلک ڈیٹ یا حوالے کن یا رائٹ آف کرے چھنے شاید تھی سکے تو اتنے کا چنگائی نظر اچھے باقی رہے ہو جکو کوارٹرلی آئے وہ آئی پی پیز وغیرہ جے حوالے سا آئے آخری گال جے کہا ماں چون چاہے تو جے کہا ہی شاید گندہ تا کون ہے پر جے کہا مجھے خواہش آئے پیپرز جے کیا ہیں نقلی پیپر ان کے اصلی پیپر میں کنورٹ کرنگی جے کا ایسا درو ہوتا ہے ماتا کہ نیپرا جی گال بودھا ہے تو ہک ہزار پیجز جو میمورینڈم اچھے تو کے الیکٹرک جے ترف ہاں تو اساں کہ بدھائی جو ٹیریف چھو ہزار پناہ ہیں ہاں نے انہیں ہزار پناہ ہیں جے ہٹھا ہیں کو ڈسکلیمن لکھے لوں دوا تو یہ جے کیا ہیں انہیں جی اتھنٹیفکیشن ساں آڈیٹرز جو کو بھاستو کونے ہاں نے ہوتے ہیرنگ سیندھیو ہیں جے میں پنجن منٹن کا آپ کو مانو کے چیویں دوا بس کافی ہو گیا ابھی آپ نے بات کر لی اتھے اکڑی گورنمنٹ جی کمپلیٹ سرولین سے مونٹرنگ کا پہ بیو نیپرا کے پروفیشنل بیسٹ آئین کا پہ ہنوک نیپرا جے کا ایسا ایریا ریپریزنٹیٹیو جے کو کیریکٹر ہے انہ میں مانو سفارشی اچھی جماعت آتیا کہنے خواجہ آسف جو بھینیو کہنے انہیں سالو کہنے کہنے جو دوست کہنے کہنے جو مائٹ کہنے فضل راہ مان مولویے جو جو کو مانو انہیں قسم جے سٹرکچر ساں جی کے چیجے تا اگین لیٹ می کنکلوڈ کہ جی کا میرٹ آئے وہاں گورہ کبرستان ماں باہر کدھی کرے اساں کے جے کو آسو واپس آنی آنیاں تو انہیں جو اجراء تھے مجھو خالا ملک کا جو سبکاں بڑے میں مجھو ایو آ پاور سیکٹر میں تو فوری طور تے آئی پی پیس جاتے کمپلیٹ اکڑا آڈٹ تھے انکپن جے کہ مقامی بنکن بارہ اچن انٹرنیشنل کمپنیوں جے کہ انہیں جو آڈٹ کن یقین کہو یارہ ہزار میگا وارڈ جے کہ سترہ چائنیز ساں کانٹریکٹ تھے لائیں انہیں میں جے کو پندرہ بلین تے ٹو پائنٹ فور بلین اچھا چاہتا چاہیوں انٹریس پر تھا جیوں کہیں طریقے ساتھ جے کہنے چائنیز ساں گا لائیں تو بابا ساتھ ہمالی اکامت تھے ساغرن کا ہیٹ ماکی اکام بٹھا دوست ہیں انہوں کے جی ٹو جی میں کنورٹ کن کہیں طریقے ساتھ باب پرسن انٹریس تے آئیں یہی گالی ہوئیں جتاں جے کواس مجھو خالا ریلیف میں نہیں سکے تو جبار صاحب ڈاکٹر فیض صاحب آپ میں ساتھ ہیں لائن پر موجود میری آواز آپ تک پہنچ رہی جی ڈاکٹر آپ کا فائنل کومنٹ آپ کا فائنل کومنٹ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ایک اہمرجنسی لگا کے سر جوڑ کے بیٹھیں اور کنسنسس ڈیویلپ کر کے جیسے بھی ڈاکٹر یوب صاحب نے بھی کہا کچھ امیجیٹ ریلیف کی باتیں ہیں جو ایسے سیلز ٹیکس میں کمی کر سکتے ہیں آئی آر آر میں جو گومنٹ کے اپنے پلانٹس ہیں ان میں تو کر سکتے ہیں باقیوں کے سبات میں بات کی جائے ٹھیک ہے تو فوری ریلیف بھی دیا جا سکتا ہے اور پھر آپ جب چار لوگ اچھے پروفیشنلز بیٹھیں گے خاص طور پر جو ہماری ہائرنگ ہوتی ہے جو انکمپیٹنس اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ آپ کی ہائرنگ پر میرٹ پر نہیں تو ہم ٹاپ پوزیشن جو ایک رکھتے ہیں اس کے لیے کیا جی ایڈ دے دی ہے وہ اس طرح بندے نہیں ملتے آپ کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں دنیا میں ہینڈ ہنڈک کا کانسیپٹ ہے ہم نے ابھی اپنا جو ٹاپ لیڈر چننا ہے اس کا طریقہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں اپنی ہیمہ ریسورس وہ ٹاپ ناچ میرٹ پر لگانی ہے دوسرا آپ کو جو ایمیجیٹ ریلیف کے لیے میں سمجھتا ہوں کیونکہ امرجنسی ڈیکلیئر کر کے ایک جو کوک فکس میتھڈز ہیں وہ کیے جائے ایک ٹاس فورس بنہا کے اور اس کیس فارشات پر فوری عمل کیا جائے تینکیو شو امد ڈاکٹر فیاض چودری صاحب ڈاکٹر ایو مہر صاحب انجینئر جبار محمد صاحب وری مہربانی ہمان جی ہمان وقت کا جو انتہائی اہم ناظرین ہی موضوع آئے آئینے تے جی کے فالو اپ سیندہ اسی ضرور اما کے اپ ڈیٹ کہنا سے جو کی پروگرام میں جگہا گفتگو تھی تمام اہم گفتگو تھی ہے انہوں نے فیڈبیک کھانا کہ ضرور آگا کا جو وری جلدہ ماہ سا ملاقات کرنا سے تیسانی دائجاز اللہ پیس